آج سے چودہ سال پہلے جب سندھ کے وزیدعالہ ارباب علام رحیم ہوا کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ کے اندر سب سے زیادہ کرپشن محکمائے تعلیم کے اندر ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے پاکستان بنے ہوئے تہتر سال ہو چکے اور ارباب علام رحیم کے اس بیان کو تقریبا چودہ سال گزر چکے لیکن اس چودہ سال گزرنے کے باوجود بھی لگتا یوں ہے کہ آج بھی اگر سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے تو وہ محکمہ تعلیم کے شعبے میں ہوتی ہے چاہے جالی اسادسہ کی بھرتیاں ہوں چاہے چاہے آلہ عہدوں پر لوگ کائنات کیے جائیں چاہے وائس سانسلر لگائے جائیں یا چاہے پھر کوئی اور بڑا عہدہ دیا جائے لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ محکمہ تعلیم میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے جو چیز سب سے زیادہ برائے فروخت ہے وہ تعلیمی ہے سن کے اندر اس وقت جہاں تمام دیگر شعبوں کا برا حال ہے جہاں پر کرپشن، اکربہ پروری اور نیپوٹیزم یعنی پسند اور ناپسند کے لوگوں کو اپنی مسندوں پر بٹھایا جاتا ہے وہاں پر تعلیم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے خاص طور پر اگر ہائر ایڈوکیشن کو دیکھا جائے تو دو ہزار تیرہ کے بعد سے یہاں پر صورتحال اور مزید اپتر سے اپتر ہوتی جا رہی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پھر اٹھارویں ترمیم کے آنے کے بعد سن ہائر ایڈوکیشن کمیشن بننے کے بعد سن کے اندر دو الگ الگ محکمے کام کر رہے ہیں ایک یونیورسٹریز اور بورٹ کے نام سے اور ایک سن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے نام سے ہمیشہ یہاں پر لوگوں کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اور اپنے ذاتی دوستیاں نبھائی گئی ہیں آصف علی زرداری جو اس وقت تھے اور اس کے بعد جب وہ صدر کے عہدے سے ہٹے تو اس کے بعد بھی اپنے قریبی دوست اور ڈاکٹر آسم کو نہیں چھوڑا اور ڈاکٹر آسم کو ہر وقت لگتا ہے وہ سینے سے لگا کے رکھنے انہوں نے ان کی قابلیت اور خاص طور پر اتنے بڑے کرپچن کیسز کے باوجود بھی ان کو سن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا سربراہ منتخب کیا دو ہزار تیرہ میں سن نے پاکستانی اسپارٹی کی حکومت ہے اور گدشتہ دو ہزار تیرہ کے بعد سے آج تک یعنی کہ نو سال ہونے پر بھی ڈاکٹر آسم اسی مسنت پر فائز ہے اور اگلے تین سال مزید دہنے کے قوی انکانات موجود ہیں جس طرح ڈاکٹر آسم صاحب کو اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر صرف اپنی دوستی نبھاتے ہوئے اس عہدے پر بٹھائے گئے بلکل اسی طریقے سے ڈاکٹر آسم دی اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کو عالی عہدوں پر بٹھا رہے ہیں خاص طور پر اگر ان کی کچھ تائیناتی کو دیکھا جائے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی وہ خاتون کے جو ابھی تک کہیں پر جن کا بڑا ایکسپرینس نہیں تھا ان کے لیے سندھ کے کمانین میں تبدیلی کی گئی اور ان کو بیغم نصرد بھٹو یونیورسٹی سکھر کا وائس سانسلر لگا دیا گیا جن کے عمر صرف اس وقت 38 سال تھی ایک عام طور پر وائس سانسلر کے لیے 20 سال کا تجربہ لازمی ہوتا ہے لیکن 20 سال کے تجربے میں 10 سال کا تجربہ جو ہے وہ تعلیمی اور 10 سال کا ایڈمیسٹیو یعنی انتظامی عمور کا تجربہ ہونا چاہیے اس خاتون کی اگر عمر کوئی دیکھا جائے جسے 38 سال کی عمر میں لگایا گیا تو اگر کیا انہوں نے 18 سال کی عمر سے ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن بہرحال ان کے لیے قوانین میں خاص نرمی بڑھتی گئی اور انہیں اس منصب پر بٹھایا گیا اس خاتون کو سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اور دیگر اہم پوزیشنیں بھی دی گئی اپریل کے مہینے میں سندھ حکومت نے ایک بہت بڑا فنڈ دیا اور سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے توسط سے جو ڈائریکٹ چیک دیے گئے اس میں سب سے اداف فنڈ اس یونیورسٹری کو دیا گیا خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں پاکستان کے اندر تعلیمی معاملات پر ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور ہم ہمارے ساتھ آئیں گے ویلکم ایک سامنے گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت تعلیم کے حوالے سے اور خاص طور پر ہائر ایڈیوکیشن کے حوالے سے ایک بہت معروف نام دکٹر آرفانہ صاحب موجود ہیں کسی تاروخ کی محقاد نہیں ہیں خاص طور پر اسادزہ کی یونین ہو یا پھر مختلف انیورسٹریز کی یونینز ہو ہمیشہ سے بہت زیادہ سرگرم رہی ہیں دکٹر آرفانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیونیورسٹریز سے براہ راست ہم سے گفتگو کو آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم دکٹر صاحب علیکم سلام حاصل پر ہائر ایڈیوکیشن میں سندھ کے اندر دو الگ الگ محق میں کام کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ایٹھولٹیز کس کے پاس کام کون کر رہے ہیں دیکھیں اب دکٹر آسم اپنی زوجہ کو وہاں پر اپوائنٹ کرانا چاہ رہے تھے وہ خاتون میران یونیورسٹری سے اس نے پی ایش ٹی کیا ہوا ہے اور اگر وہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹری میں اپلائے کرے گی تو اسسٹین پروفیسر سے زیادہ کسی پوسٹ کے لیے کوالیفائر نہیں ہوگی جو خاتون کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹری میں اسسٹین پروفیسر کی پوسٹ کے لیے کی کوالیفیکیشن رکھتی ہے اس خاتون کو ڈاکٹر آسم کو خوش کرنے کے لیے نسرک بٹو وومنس یونیورسٹری کا وائس چانسٹر لگا دیا گیا جو کرائیٹیریا ہویا ہے ابھی وائس چانسٹر کے اپائنمنٹ کا بنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ منیمم ٹونٹی یر آپ کو بیس سال کا ایڈیوکیشن سیکٹر کا تجربہ ہونا چاہیے بیس سال تو چھوڑیں اس خاتون کو دو سال کا بھی کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹری میں تجربہ نہیں ہے نیپوٹوزم کی بات تو آپ نہ ہی کریں کیونکہ اگر ہم جہاں بھی جائیں گے ہم یہی حالات نظر آ رہی ہیں چھ سال سے ڈاکٹر آسم کو ایڈیوکیشن کمیشن کا ڈاریکٹر چیئرمن لگا دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دے کے ترمین کی جاتی ہے لوگ دے کے اداروں میں ردو بدل کی جاتی ہے میرٹ کے بنیاد پہ اہلیت کے بنیاد پہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کو بہتر کرنے کی وجہ سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا جب ڈاکٹر آسم صاحب کو اپنی اہلیہ کو اپنڈ کرنا تھا ایڈی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن تو فوراں ہشتہار بھی آ گیا اور وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں جان بھی پڑ گئی